بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اولینس سویسس جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بین ازید انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے آپ سب کو پتا ہے کہ تھوڑی دیت پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نیوز وائرل ہوئی ہے فیس بک پر واتس اپ پر اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پرسنلی بھی کہا کہ بھائی کیا یہ سچ ہے کہ بین ازید انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ادارہ بند ہونے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ باتیں جو ہے وہ پھیل چکی ہیں باتیں آ چکی ہیں کہ بھائی بس بند ہو جائے گا شاید لوگوں کو پریشانی بھی ہو کیونکہ ان کو معالی معاملت ہوتی ہے اس سے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ ریل نیوز نہیں ہے یہ اور پروگرام جو ہے وہ اس طرح سے بند نہیں ہو سکتا آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ جوائنٹ حکومت ہے اور اس میں پپلز پارٹی خود شامل ہے تو پپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس پروگرام کو بند کیا جائے اور نہ ہی نون لیگ اس طرح کرنے کا سوچ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مخالفین نے ایسی باتیں پھیلائی ہوں کہ بھائی بند ہونے جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوہزار تیرہ میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو تب بھی اس طرح کی نیوز جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی کہ بھائی بسپ جو ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس وقت بھی اس کو جو ہے وہ زیادہ بلڈ کیا گیا زیادہ اس کو جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا تو ابھی بھی آپ سب کو پتا ہے کہ میڈم شازی آتا مری صاحبہ نے یہی کہا تھا کہ بھائی ہم بسپ کو جو ہے وہ بڑھانے جا رہے ہیں اور اسی حوالے سے بلوگ کارٹس بھی کھولے جا رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو جو نیوز ہے یہ فیک نیوز ہے آپ نے اس کے پیچھے نہیں لگنا اور نہ ہی پریشان ہونا ہے کہ بھائی بسپ بند ہو جائے گا انشاءاللہ بند نہیں ہوگا یہ ادارہ چلتا رہے گا اور ان تمام گریبوں کی مالی معاملت ہوتی رہے گی تو دوستو مزید اس حوالے سے اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گا بسپ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو دوستو آئی ہوب کے ویڈیو اچھے لگی ہوگی تینکس پر واشنگ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ